جناب حجت الاسلام مولانا قمبر علی رزی صاحب قبلہ جناب مولانا مسجد صاحب قبلہ جناب حید نواب جعفری صاحب اور حضرات علماء مولانا علی جعفری صاحب قبلہ اور حضرات مومنی جماعت حیالہ خریر عمل کی جانب سے ام محترم خطیب الارفان مولانا مرزا وحمد اشفاق صاحب قبلہ کہ سالے ثواب مجلس یہاں وہ منقد کی گئی ہے جناب عبیر سن نقی صاحب قبلہ تشریف فرمائے میرے نظر نہیں پئی تھی حضرات جیسا کہ آپ واقف ہیں اس جماعت سے میرے ام محترم مولانا مرزا وحمد اشفاق صاحب قبلہ اور میرے دادا فخر الوائزین مولانا مرزا وحمد طاہر صاحب قبلہ دونوں کا بہت خاص لگاؤ تھے یوں تو والد محترم کا بھی بہت لگاؤ تھا مگر زیادہ تر میرے جد مرہوم اور میرے ام مرہوم یہ دونوں برابر جماعت کے پروگراموں میں آتے جاتے رہتے تھے وہ پرانے واقعات جو میں نے بزرگوں سے سنے جس کا خود میں گواہ تو نہیں ہوں ظاہر ہے کہ میرے بہت بچپن میں یا میری پیدائش سے پہلے کے کہ جب جماعت قائم ہوئی کس طریقے سے اور ایک سلسلہ مجلسوں کا اور محفلوں کا ولادت و شہادت کی تاریخوں میں اور جگہاں جگہاں مسجدوں میں نمازیں اور جماعت قائم کی گئی لیکن بہرحال دھیرے دھیرے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا اور گزرتا گیا اور ویسے ویسے اس جماعت کے ذریعے سے بڑے بڑے پروگرام منقد کیے جاتے رہے چنانچہ آج بھی ہر امام کی شہادت کے موقع پر جماعت کی طرف سے جماعت حیالہ خیر العمل کی جانب سے امام کی مجلس ہوتی ہے میرے چچا مولانا اشفاق صاحب قبلہ عزیزان اگرامی میں ان کے متعلق کیا عرض کروں آپ سے آپ بھی اسی شہر کے رہنے والے ہیں جس شہر میں مولانا اشفاق صاحب کی ولادت ہوئی جس شہر میں ان کا بچپن گزرا جس شہر میں ان کی نوجوانی گزری جس شہر میں ان کی جوانی گزری اور جس شہر میں ان کا انتقال ہوا ان کی پوری زندگی آئینے کی طرح سے ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے کو وقف کر دیا تھا صرف ذکر مدھے امام حسین علیہ السلام کے واسطے ذکر حسین مدھے حسین ذکر اہل بیعت مدھے اہل بیعت ہر طریقے سے انہوں نے اپنے کو وقف کر دیا تھا اس کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی دوسرا مقصد ہی نہ تھا فقط یہ تھا کہ ذکر حسین ہو جائے مجلس حسین ہو جائے مدھے اہل بیعت ہو جائے چاہے ممبر کے ذریعے سے ہو چاہے سینہ ذریعے کے ذریعے سے ہو میں نے سجم کی مجلس جو پڑھی تھی اس میں میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا مجھے یاد آیا تھا مجلس کے دوران کہ انہوں نے انجمن میں نوہ خانی بھی کرتے تھے انجمنوں میں اور عابدیہ کازمیہ نے ایک مجلس کی تھی چھجن صاحب کی جس واقعہ کو میں پڑھا تھا میں دوران نہیں رہا ہوں لیکن آپ کو ذہن کو جانب لے کر کے آ رہا ہوں اسی روزہ کازمین میں پہلے انہوں نے مجلس کو خطاب کیا اسی ممبر سے اور اس کے بعد میں یہیں سہن میں انجمن عابدیہ کازمیہ نے نوہ خانی رکھی تھی اس میں چچا نے بلکل اسی انداز میں جس انداز میں چھجن صاحب مرہوم پڑھا کرتے تھے یہاں سے وہاں تک تہل کر کے اسی انداز میں انہوں نے نوہ خانی کی چھجن صاحب کے انداز بہرحال نظم کے ذریعے سی اور نصر کے ذریعے سے دونوں طریقے سے وہ عدداری کی خدمت کرتے رہے ہیں جو مجلسیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں محفلوں میں مسالموں میں جو مدھے اہل بیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں مرسیے بھی کہے سلام بھی کہے قصیدے بھی کہے نوہے بھی کہے کسی گوشے کو انہوں نے تشنا نہیں چھوڑا اس واسطے کہ ان کا فرمانہ یہ تھا کہ پتہ نہیں کس ذریعے سے ہماری بخشش ہو جائے کون سا عمل ہمارا بی بی کو پسند آجائے کون سا عمل ہمارا بی بی کو پسند آجائے اس واسطے اس چیز کو عزیزان اگرامی میں روزے میں آپ کے درمیان عرض کر رہا ہوں میں نے اپنے گھر میں دیکھا اپنے والد محترم کے واسطے بھی میں نے اس بات کو دیکھا اور اپنے ام کے علیے بھی کہ جو زندگی ان کی گھر کے اندر تھی وہی زندگی گھر کے باہر تھی جیسے وہ گھر کے اندر تھے ویسے ہی وہ گھر کے باہر تھے اس لیے کہ اکثر انسانوں میں یہ ریکھا گیا ہے کہ جب پبلک پریڈ فارم پر آئیں گے گھر کے باہر آئیں گے تو کچھ ہو جائیں گے گھر کے اندر آئیں گے تو کچھ ہو جائیں گے لیکن ہم نے اپنے والد کے واسطے بھی یہی دیکھا اور اپنے چچا کے واسطے بھی یہی دیکھا کہ جو زندگی ان کی گھر کے اندر ہے وہی گھر کے باہر ہے یعنی تصنع نہیں ہے دکھاوہ نہیں ہے بناوٹ نہیں ہے جو گھر کے اندر ہے وہ گھر کے باہر ہے جو ممبر کے اوپر ہیں وہی زیر ممبر ہیں اور پھر کبھی بھی انہوں نے اہلِ بیت کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا ممبر پر وہی پڑھا جو حق تھا جو پڑھنا چاہیے تھا ذاتیات کو ممبر سے الگ رکھا ممبر سے الگ رکھا ممبر صرف و صرف ذکر اہلِ بیت کے واسطے ہے ذکر فضائل و مسائب اہلِ بیت کے واسطے ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے کام کے واسطے ممبر نہیں ہے جتنی دیر اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کام کیجئے گا یہ تو اہلِ بیت کے حق تلفی ہوگی کہ آپ نے ان کا ذکر کاٹ کے کوئی دوسرا ذکر کر دیا آپ نہ ذکر کر دیا کبھی بھی اہلِ بیت کے واسطے اقیدے میں نظریے میں اتش سید الشہداء میں اسمتِ اہلِ بیت میں کہیں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا وہی پڑھا جو عقیدہ تھا وہی کہا جو حق تھا وہی کہا کہ جو تاریخ میں تھا جو کتابوں میں تھا جو چودہ سو برس سے ہم کو مل لہا تھا تو عزیزانِ گرامی میں اپنے پورے خانوادے کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں اور خاص طور سے جماعتِ حی علیہ خرد العمل کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے عیسالِ ثواب کی یہ مجلس رکھی ہے یہ پروگرام رکھا اس وقت شہر میں عیسالِ ثواب کی کئی مجلسیں ہو رہی ہیں یہیں قریب میں نور باری میں ایک مجلس ہو رہی ہے جیو بھائی کی طرف سے میرن صاحب کے امام بارے میں مجلس ہو رہی ہے زہیر الملہ سوسائٹی کی طرف سے ہم لوگ اس میں بھی جانا ہے ہم آپ سے بہت معذرت خواہ ہیں کہ آگا آخر تک ہم مجلس میں آپ کی نہیں ٹھہر پائیں گے پھر چونکہ کل روزِ شہادت ہے امام کا نوے محمدِ تقی علیہ السلام اور اس دن جو تاریخِ شہادت ہے امام امام کی اسی دن میرے دادا کا انتقال ہوا وہی دن میری والدہ کے انتقال کبھی ہے اور دسنوے کی مجلس بھی ہے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کل دن میں دس بجے حسینی آگا باقر میں ایک مجلس ہوگی مجلس ایک ہوگی عیسالِ سواب جس کو مولانا حجیت علیہ السلام مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے ایک ہی مجلس ہوگی آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے مجلس ہوگی